اسلام علیکم دوستو ایک بار پھر سے آپ تمام ساتھیوں کا سواگت ہے محمد اسرار اوفیسیل چینل میں دوستو ہم اس چینل کے خاص کر اس ویڈیو کے مادہم سے آپ تک ایک بہت بڑی خبر پہنچانے جا رہے ہیں دراصل دوستو وہ خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں اتر پردیس کے وارانسی کے گیانواپی جامعہ مسجد کے بارے میں دوستو گیانواپی جامعہ مسجد کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں لگاتار پچھلے کچھ دنوں سے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام دھرم کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسلام دھرم کے جو دھرم اصطل ہیں یعنی مسجد ہیں ان کو برباد کرنے کا تہس نہسن کرنے کی کوشش یوپی سرکار کی طرف سے کی جا رہی ہے دوستو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سروے گینواپی مسجد کا ہو چکا ہے لگا تار تین دن سروے چلا اور اس سروے میں ہندو پکش نے کئی ایک اپنی سبوت کو انہوں نے پیش کیا ہے کہ وہاں پر مندر ہونے کا اور وہیں اگر دوسرے پکش کی بات کی جائے تو مسلمانوں نے بھی کئی ایک اپنا پکش اپنی طرف سے انہوں نے بھی رکھا ہے کہ یہاں پر مندر کی کوئی بات نہیں تھی سروے سے ہی یہاں پر مسجد تھی مسجد ہے اور مسجد رہے گی دوستو مسجد رہے گی یا نہیں رہے گی یہ تو آنے والا سمیں بتائے گا لیکن جس طرح سے بابری مسجد کو دھوست کر دیا گیا اس کو برباد کر دیا گیا اور پھر وہاں پر رام مندر بنا دیا گیا دوستو یوپی سرکار کی طرف سے ایک بار پھر سے چال چلنا شروع ہو چکا ہے یہاں پر بھی یعنی کہ گینواپی مسجد کو بھی جو ہے وارانسی میں اس کو بھی شہد کر دیا جائے گا اور ایسا سمبھب لگ رہا ہے کہ یہاں بھی مندر بنا دیا جائے گا دوستو صرف یہی نہیں کرنا ٹک کے بھی ایک جامعہ مسجد جس جامعہ مسجد کو ٹپو سلطان نے بنایا تھا دوستو اس جامعہ مسجد میں بھی یہ بھگوادھاری اپنی اوقات دکھانا شروع کر دیئے ہیں یعنی کہ اس مسجد کے بارے میں بھی یہ اب یہ ثبوت بیان کر رہے ہیں یا پیش کر رہے ہیں کہ یہاں پر پہلے مندر تھا اور مندر کو توڑ کر یہاں پر ٹپو سلطان نے مسجد بنایا تھا دوستو اس طرح کے جو نفرت جو فیلائے جا رہا ہے ملک بھارت کے اندر مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے دھرم اصطل کو برواد کیا جا رہا ہے دوستو یہاں پر راجنیتی مسجد اور مندر کا یہاں پر یعنی کہ ملک بھارت میں ہونا شروع ہو چکا ہے دوستو مہنگائی پر کوئی بولنے والا نہیں ہے گیس سیلنڈر کی قیمت جو آسمان چھو رہا ہے دوستو اس پر کوئی چرچہ نہیں ہو رہا ہے دوستو بہت ساری بڑی بڑی کمپنیاں ملک بھارت کے اندر بک چکی ہے بکنے کے کاغار پر ہے دوستو ہندوستان کے جی ڈی پی اتنا زیادہ سب سے کم ہو چکا ہے لیکن دوستو ان تمام مددوں پر بات کرنے والا کوئی نہیں ہے صرف دوستو یہاں پر سب راجنیتی پارٹیاں اپنی اپنی روٹی سیک رہی ہیں اور کہیں نہ کہیں مسجد اور مندی کی راجنیتی ملک بھارت کے الگ الگ راجیوں میں کیا جا رہا ہے جس میں مسلمانوں کے کئی بڑی بڑی مسجد کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے حالانکہ دوستو صرف ٹارگٹ ہی نہیں بلکہ بابری مسجد کو ٹارگٹ کیا گیا اور بابری مسجد کو تل کر وہاں پر رام مندیر بنا دیا گیا دوستو وہیں ایسا لگ رہا ہے اور اس کو بھی توڑ کر وہاں پر مندیر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں دوستو کیا کچھ ہوگا لگاتا رہا ہم آپ کو سناتے رہیں گے لیتا ہوں آپ سے بیدہ بہت جلد ملوں گا ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ جائے ہند خدا حافظ